اوکے دوستو میں جو ہے آپ کو اس ویڈیو کے مادے ہم سے چار سوال کے جواب دینے والا ہوں تو جو لوگ ان چار سوالوں میں انٹرسٹیڈ ہوں وہی یہ ویڈیو دیکھیں انیسہ آپ بیچ میں چھوڑکی جا سکتے ہیں پہلا ہے کیا ٹور آف ڈیوٹی اب لگ رہا ہے دوسرا ایک ریٹن اگزام کے پیٹن کیا ہونے والے ہیں ریٹائرمنٹ ایج تیسرا سوال ریٹائرمنٹ ایج گھٹے گی یا بڑے گی اور ائر فورس اور نیوی ان کے اندر بھی جوائننگ کیوں نہیں ہو رہی ہے یدی آپ ان سوالوں میں انٹرسٹیڈ ہے تو یہ ویڈیو آپ آگے تک دیکھیں گا انیسہ آپ چھوڑکی جا سکتے ہیں کیونکہ ہر آدھ بچے کیا لائل ایک ویری ہے کوئی ریٹن کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کوئی فیزیکل کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹ کے بارے میں کوئی سپورٹس برتی ویریفیکیشن کوئی میڈیکل تو ان چار سوالوں کا جواب آگے ویڈیو میں ہے یدی آپ انٹرسٹیڈ ہوتا دیکھیں گا انیسہ آپ بیچے چھوڑکی جا سکتے ہیں جہے دوستو ڈبلو ڈی اے ڈیفینس اکیڈمی امبالا سے میں لیفنگ کنل بشال اتری ڈیٹائر ڈیکٹر ڈبلو ڈی امبالا دوستو آپ کو آج میں چار سوالوں کا جواب دوں گا ٹھیک ہے پہلے تو میں بھرتی اپ ڈیٹ آپ کو دیتا چلوں کہ فیلحال زمینی اس طر پر بھرتی کی لکھت پرکشہ یا جو ہے بھرتی کے جو فیزیکل ہونے ہیں اور فیلحال اس پر کوئی زمینی اس طر پر کوئی اپ ڈیٹ ہے نہیں کمویش کنفیوجن کی جو استطی ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے جیسی کوئی اپ ڈیٹ ملے گی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے پر میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاتا چلتا ہوں کہ جن جن اے آروز کا لکھت پرکشہ بھی باقی ہے وہاں پر جب بھی بھرتی کھلیں گی لکھت پرکشہ پہلے ہوگی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے بنے فیزیکل کی تیاری کر رہے ہیں وہ یہ مان کے چل سکتے ہیں کہ ان کو بھرتی کی کھلنے کی اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد ان کے اے آروز کی بھرتی ہونے میں کچھ سمیں لگے گا کیونکہ جن اے آروز کا ریٹن اگزام لکھت پرکشہ باقی ہے ان کے لیے پراتھمکتہ جو ہے سب سے پہلے اپنا لکھت پرکشہ اگزام اس کا کنڈیکٹ اس کا ریزلٹ برانا اس کے بعد ڈاکومنٹ کی چیکس اور جو ہے جو لوگ کلیر کر جاتے ہیں ان کو ڈسپیچ کرنا رہے گا تو آپ یہ سیفلی ایزیوم کر سکتے ہیں کہ جو بچے جن اے آروز کا جو ہے لکھت پرکشہ باقی ہے ان کو بھرتیاں کھلنے کے بعد تھوڑا سا وقت جو ہے اور لے گا دوستو میں صرف چار سوال کے آپ کو جواب دوں گا کئی بچے کمنٹ سیکشن میں جو میرے کو پوچھ رہے ہیں وہ چار سوال میں پہلے اس لئے بتا رہا ہوں اگر آپ اس میں انٹریسٹڈ ہو تو ہی پورا ویڈیو دیکھے گا اگر نہیں تو پھر آپ یہ ویڈیو بیٹھ میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں یہ سوال آپ کو آکشت کرتے ہیں تو پلیز یہ ویڈیو انٹ تک دیکھے گا جو ہے لائک کریے گا شیئر کریے گا اور ہماری چونل کو سبسکرائب کریے گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچوں کے بارے میں بچوں کو اپنے من میں بہت شنکا ہیں بہت جو ہے میسیجز گم رہے ہیں کہ ٹی او ڈی جو تین سال کے لئے بھارتی ہے سینہ جوانوں کو بھرتی کرنے کے بعد کر رہی تھی کیا وہ اس میں لاغو ہونے والا ہے تو دیکھیں آپ اس کو ٹی او ڈی کا نام دیجئے آپ کو کچھ دیجئے یہ میں کوئی ادھکارک طور پر پشتی نہیں کر رہا ہوں آپ ادھکارک طور پر اس کو تب ہی مانیے گا جب یہ ویب سائٹ کے اوپر آ جائے یا اس کے ادھکارک طور پر انانسمنٹ ہو جائے میں آپ کو یہ چیز جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے جو ہماری آدھی ادھوری جانکاری ہوگی میں اس کو ویسے ہی بتاؤں گا کہ ہمیں اس کے بارے میں بھی پوری جانکاری نہیں ہے تو میں آپ کو یہ آدھی ادھوری جانکاری ہی سمجھ لیجئے آپ اس کو ادھکارک مت سمجھئے گا کہ ہمیں بھی سننے میں یہی آ رہا ہے اپنے صورتوں سے کہ کسی فارم میں یہ ضرور آپ اس کو ٹیوڈی بول لیجئے یا ایک ایسا جو ہے شاید آ جائے انڈین آرمی میں جس میں کہ وہ جوان کے پاس ایک آپشن رہے سمجھ سے پہلے فوج سے باہر جانے گی پانچ سال سات سال جتنا بھی ہوگا اور دوسرا اس کو چیک بھی کیا جائے گا اس چیز کے لیے کہ کیا وہ فوج مانگے کنٹینیو کرنے کے لیے قابل ہے دوستو یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کو یہ کوئی ادھکارک اناؤنسمنٹ نہیں ہے اس کو آپ تب تک مت بھروسہ کیجئے گا ہماری بات کو بھی آپ نے جو ہے بلکل تب ہی بھروسہ کریں اس کے بعد جو آدھا کے طور پر آ جائے میں آپ کو پیورلی وہی بتا رہا ہوں جو ہمیں بھی صرف سننے میں آ رہی ہیں مقصد کسی بھی قسم کا جو ہے کنفیجن کریئٹ کرنا نہیں ہے لیکن یہ بھی اندھگیرک طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے کس لیے اس سے بھی ہوگا کیا دیکھئے جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا اس سے ملتا جلتا دوسرا سوال یہ ہے کئی بچے پوچھ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ ایج فوج میں گھٹے گی کی بڑھے گی دیکھئے آپ یہ مان کے چلیے یہ تیہ سمجھئے آپ کی ریٹائرمنٹ ایج آپ کی بڑھے گی بات سننہاری ہے کیونکہ پینشن کا بوجھ سرکار جو ہے کم کرنا چاہتی ہے اس کا سیدھا سیدھا ایفیکٹ ہے ریٹائرمنٹ ایج is directly proportional to your pensionable service ریٹائرمنٹ ایج بڑھے گی تو آپ کی pensionable service بھی بڑھے گی اس کا مطلب یدی آپ اس وقت پندرہ سال میں آپ کی pensionable service جاتی ہے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ آگے وہ کتنم بھی بڑھائیں بیس کریں پچیس کریں اس کو الگ الگ اس میں کریں بھاگوں میں وہ جیسے بھی کریں انہی چیزوں پہ کام چل رہا ہے لیکن یہ آپ کی pensionable service ضرور آگے بڑھے گی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو سوچا ہے میں آپ کو دوسری چیز آپ کو بتاتے چلتا ہوں اور اسی وجہ سے تیسرا سوال بچوں کا تھا کہ ائر فورس نیوی ان کے اگزام کا ریجلٹ نہیں آ رہا جو جو پہلے جو ہو رکھے تھے سیلیکشن ان کے ان کا جو ہے آگے جوائننگ نہیں ہو رہی ہے تو دوستو یہ سب جو ہے اسی چیزے سے ریلیٹڈ ہے جو ہی یہ کلاوزز کی میں کلاریڈی آ جائے گی اور یہ ناؤنس ہو جائیں گے یہ سب چیزیں بھی کھل جائیں گی ائر فورس اور نیوی میں بھی جوائننگ اس وقت انہی کارنوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو بچوں کے میڈیکل کا ایشو ہے جیسا میں نے بتایا تھا یا تو سرکار آپ کو میڈیکل میں ویور دے گی یا جو ہے آپ کے ری میڈیکل ہوں گے میڈیکل ہونا ایک جو ہے سمانے پرکریہ ہے اور اگر یہ ڈیلے ہو جاتا ہے جو ہے نہیں اس کے بعد تو چھ مہینے کے بعد یہ دوبارہ ہونا ہوتا ہے ایک بار سرکار جو ہے ویور دے چکی ہے اب یہ سرکار کے اپٹیمنٹ کر گئے ویور دے یا نہ دے لیکن ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ بالکل آپ کو میڈیکل دوبارہ ہو سکتا ہے دو تین اور پورا سٹاف ہوتا ہے تو آپ کے وہاں پہ جانے کے بعد بھی ڈیٹیل میں میڈیکل آپ کا ہوگا یہ مان کے چلئے لاسٹ سوال جو ہے میں لینا چاہتا ہوں وہ ہے ریٹرن اگزام کے پیٹرن کے بارے میں کئی بچوں نے پوچھا دیکھئے پچھلے سال تیس فروری کا اگزام تھا جبکہ آرمی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس بار سے ہم جو ہے کوئیشن پیپر بچوں کو دینا شروع کر دیں گے تاکہ آپ لوگ کسی بھی قسم سے آہ کنفیوجن نہ ہو بچوں میں بچے دور در جو ہے دلالوں کے چکر میں نہ پڑے کیا ہوتا تھا کہ یہ جو لوگ جو اپنے دکانے چلا رہے ہیں یہ لوگ پیپر کا انہوں نے ایک کوششن بینک بنا لیا تھا ایک یا دو کتابوں میں سے اس کو رٹ لیتے تھے اور بچوں کو جو ہے وہی رٹوا دیا کرتے تھے اور اسی میں سے سوال آتے تھے اور بچے پاس ہو جاتے تھے اب جو ہے انہیں نارمی نے پیٹرن بدل دیا اپلیکیشن بیجڈ آئیں گے آپ میرے پرانے ویڈیوز میں جا کے دیکھیں گے تیس وروری کے بعد یہ پچھلے سال کے آپ کو یہ ساری چیز اس کے اندر مل جائیں گے میں نے بتایا تھا اب یہ کیسے ہوگا میں آپ کو ایک چھوٹا ایکزامپل دیتا ہوں جیسے کہ پہلے سوال آتے تھے دینِ الٰہی کی استعاپنا کیوں کریں تو یہ دیا آپ نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا ہے یہ دیا آپ نے صرف رٹا ہے تو آپ یہ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے تو آپ کو اکبر کے بارے پڑھنا پڑے گا مغل شاسکو کے بارے پڑھنا پڑے گا ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز کو بتانے کے لئے اس قسم سے پیٹرن میں چینج ہے آپ میرے پرانے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی میں نے میٹھ سائنس اس کے پیٹرن کو ہم نے ڈسکس کیا گا پرانے ویڈیوز میں تو یہ کچھ ایک سوال تھے جو میں نے سوچا جو ہے میں آپ کو آج بتا دوں اور امید ہے آپ کو اس سے جو ہے بینیفٹ ہوا ہوگا اور ایسی اور آپ کمنٹ سیکشم میں ڈالتے رہیے اور بھی سوال ہے میں جو ہے کل پر سوڑے دوبارہ ویڈیو بناوں گا ان سوالوں کے ساتھ امید ہے یہ آپ کو کچھ کلائرٹیز کے اندر آئی ہوگی پھر بھی یہ دیا آپ کو جاننا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشم میں اپنا کوئری رکھے گا میں ضرور اس پر ویڈیو بناوں گا ڈبلو ڈی اے میں آنے کے لیے اوپر دیوئے نمبر پہ کال کریں ٹرپل نائن ٹو دیبل سکس ون سکس نائن فور is the number thank you very much جہند